السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل راشد آر الرضا اوفیشیل شیخ سعید رحمت اللہ علیہ دوستان سعادی میں بڑی پیاری نصیحت آموز حکایت بیان فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزید علیہ رحمہ کی انگوٹھی میں ایسا نگینہ تھا کہ جہری اس کی قیمت لگانے سے آجز تھے ایک دفعہ ان کے ملک میں سخت قہد پڑ گیا آپ نے وہ نگینہ بیچ کا رعایہ پر خرچ کر دیا بعض لوگوں نے کہا اب دوبارہ ایسا نگینہ آپ کو نہیں ملے گا آپ نے فرمایا جب عوام اس قدر پریشان ہو تو بادشاہ پر سیو و زینت حرام ہو جاتی ہے سبحان اللہ میرا گزارہ تو معمولی انگوٹھی پہن کر بھی ہو سکے گا لیکن مخلوق خدا کی پریشانی نہیں دیکھی جا سکتی حاکمیں وقت کو چاہیے کہ کہت سالی اور تنگی کے دور میں لوگوں کی تکلیف کا احساس کرے یوسف علیہ السلام کہت سالی میں خود بھی بھونکے رہتے تاکہ بھونکوں کی تکلیف کا اندازہ ہو بابرکت ہوتا ہے وہ بادشاہ جو لوگوں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پہ مقدم جانے اگر بادشاہ تخت پہ آرام کی نیند سوئے گا تو پھر فقیر کو آرام سے کون سلائے گا اور اگر وہ رات کو جاک کر لوگوں کی حالات کا جائزہ لے گا تو اس کی رعایہ اس کی حفاظت میں سکون سے سوئے گی اگر کوئی عبدی سکون کی تلاش میں ہے تو اس کو چاہیے کہ اس دنیا میں اپنے سکون کو خلق خدا کے سکون پر ترجی دیں اور وَيُعُثَرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کی زندہ تصویر بن جائے تاکہ آخرت کی بے سکونی سے محفوظ رہ سکیں اور اس کو حسرت کے ساتھ یہ کہنے کے نوبت ہی نہ آئے کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے دن کے کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے دن کے بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے تو دوستو آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اتنی پیاری پیاری حکایتیں آپ تک سب سے پینے پہنچ سکیں